اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ موبائل فون پر تھم نیل کیسے بنائے جاتے ہیں اس کے لئے ہم استعمال کریں گے پکس آرٹ نام کی اپلیکیشن کو میں آپ کو سمپل سا طریقہ بتاؤں گا باقی آپ کو جیسے پسند آئے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق بنانا ہے تو یہاں پر یہ اپلیکیشن ہے جی پکس آرٹ اس کو میں اوپن کرتا ہوں پکس آرٹ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آپ کو یہ پلس کا نشان نظر آتا ہے تو پلس کے نشان کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے آنا ہے نیچے تو آپ کو یہ آپشن ملے گا پک کینوز تو یہاں پر کلک کر کے آپ کینوز لے لیں پک کینوز کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر اوپر دیکھیں کافی سارے سائزز آ رہے ہیں آپ اس کو لیفٹ رائٹ اس طرح سے سوائپ کر کے گھما بھی سکتے ہیں تو سب سے اینڈ میں آپ کو یہ نظر آئے گا کسٹم ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے تھامنیل کا جو ایکورٹ سائز ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے بارہ اسی بائی سات سو بیس اس کی جو ویٹھ ہے یہ بارہ اسی ہونی چاہیے اور ہائٹ ہے سات سو بیس ٹھیک ہے اس کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے تو چلیں میں اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد رائٹ اینڈ سائیڈ پہ ٹاپ پہ آپ کو یہ بلو کلر کا ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے آپ اس والی ونڈو پہ آ جائیں گے اب آپ نے دوبارہ سے اس ایرو کے اوپر کلک کرنا ہے جو وائٹ کلر کا ٹاپ کے اوپر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر نیچے آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے ایڈٹ ایمیج تو آپ نے ایڈٹ ایمیج کے اوپر کلک کر دینا ہے اب آپ آ جائیں گے اس والی ونڈو کے اوپر تو سب سے پہلے آپ نے اگر کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی پکچر لگانی ہے جس کو بلر کرنا ہے جو کچھ بھی آپ نے بیک گراؤن پہ لگانا ہے آپ پہلے وہ لیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر نیچے آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو آپشن ملتا ہے ایڈ فوٹو کا ایڈ فوٹو کی اوپر کلک کر کے میں یہاں پر ایک پکچر لے آتا ہوں جی اب اس کو میں ری سائز کر کے پورے تھامنیل کی اوپر یوں بچھا دیتا ہوں تھوڑا سا میں اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے پورے تھامنیل کی اوپر میں نے رکھ دیا اب نیچے آپ کو یہاں پر ایک آپشن نظر آ رہا ہے ایفیکٹس کے نام سے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر نیچے دیکھیں کافی سارے آپشنز ہیں آپ نے یہاں سے آنا ہے بلر کے اندر یہاں پر آپ کو یہ بلر لکھا ہوا نظر آتا ہے آپ بلر کے اوپر کلک کریں اور یہاں پر یہ جو نن کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے بلر کا آپشن آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کر کے یہ جو تین چھوٹی چھوٹی لائنز ہیں ان کے اوپر آپ کلک کریں تو یہاں سے آپ کے مرضی ہے آپ اس کو کتنا کم یا کتنا زیادہ بلر کرنا چاہ رہے ہیں فیڈ آپ کتنا دینا چاہ رہے ہیں تو یہ سیٹنگ آپ نے خود کرنی ہے اب مان لیں کہ میں نے اس کو فیڈ اتنا دینا ہے اور بلر اس کو میں نے اتنا کرنا ہے ٹھیک ہے بلر کر کے اب ٹوپ پہ آپ کو یہ گڑ کا نشان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں اس کو اوکے کریں اس کو ایک دفعہ میں پھر پریس کرتا ہوں جی تو یہ ہمارے پاس بیک گراؤنڈ پہ لگانے کے لیے پکچر آ چکی ہے اور بلر بھی ہو چکی ہے اب یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ایڈ فوٹو کے اوپر اور آپ نے جو اپنی پکچر لگانی ہے وہ لے آئیں تو چلیں ایڈ فوٹو کے اوپر کلک کر کے میں اپنی پکچر لے آتا ہوں آپ نے اپنی پکچر کے اوپر بھی کچھ ایفیکٹس وغیرہ استعمال کرنے ہیں تو یہاں پر نیچے ایفیکٹس کا اپشن دیا گیا اس پر کلک کر کے یہاں پر آپ کو نیچے کافی کچھ دیا گیا یہاں پر اگر آپ آتے ہیں کلرز میں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ کلر لکھا ہوا نظر آتا ہے آپ کلرز کے اوپر کلک کریں اور آگے آ جائیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کو برائٹنس کم یا زیادہ کرنے کا اپشن دیا گیا میری پکچر بلکل صحیح ہے مجھے ضرورت نہیں ہے مطلب اس کو کم یا زیادہ کرنے کی تو میں یہاں سے اس کو اوکے کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں اب اس پکچر کو اگر میں اس طرف رکھتا ہوں تو یہاں پر رکھ تو سکتا ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس طرف جو ہوتا ہے یہاں پر یہ جگہ ہوتی ہے یہ جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو تھامنیل کی یہ جگہ چھپ جاتی ہے ٹائمنگ کے نیچے یہاں پر ویڈیو کی ٹائمنگ لکھی آتی ہے تو اس کے نیچے یہ جگہ چھپ جاتی ہے تو ہم اپنی پکچر کو اس طرف موو کریں گے لیکن اگر میں پکچر کو اس طرف موو کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں پکچر کا اینگل جو ہے نا عجیب سور ہے تو اب میں کیا کروں گا اس کو روٹیٹ کر دوں گا یہاں سے اپنے حساب سے پکچر کو میں روٹیٹ کر کے اس کا سائد چھوٹا بڑا جتنا آپ نے کرنا ہے اس حساب سے کر کے آپ یہاں پر کونے میں آپ اپنی پکچر رکھ لیں آپ اپنی پکچر ہمیشہ اسی سائیڈ رکھا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرف ویڈیو کی ٹائمنگ آ رہی ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی امپورٹن بات یہاں پر لکھی ہے تو وہ آپ کی اس ٹائمنگ کے نیچے چھپ جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں تک ہمارا کام ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لکھنا ہے مثال کے طور پر جو بھی آپ نے لکھنا ہے میں نے لکھنا ہے تھامنیل اب یہ میں نے لکھا اور اوکے کیا لکھنے کے بعد اب ہم یہاں پر آئیں گے آپ دیکھیں جی یہاں پر فونٹ آپ کو دیا گیا ہے فونٹ کا آپشن آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں سے جو فونٹ آپ کو پسند ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں مان لیں مجھے یہ والا پسند ہے تو اب اس کو میں تھوڑا سا اس کا سائز جو ہے ری سائز کر دیتا ہوں چھوٹا بڑا جتنا آپ نے کرنا ہے کر لیں اس کو میں تھوڑا سا ایسے کر لیتا ہوں اب یہاں پر اب اس کا کلر وغیرہ اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو یہاں پر یہ کلر کا اوپشن دیا گیا ہے اب دیکھیں میں نے وائٹ دیا ہوا ہے تو یہاں پر کلک کر کے آپ اس کو یلو دینا چاہیں یا جو بھی آپ کو مطلب پسند ہے آپ وہ یہاں سے کلر اس کو دے سکتے ہیں میں اس کو واپس یہاں سے وائٹ کر دیتا ہوں وائٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سٹروک لکھا نظر آتا ہے آپ سٹروک کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے آپ کو جو کلر پسند ہے اس کلر کو سیلیکٹ کریں میں یہاں سے بلو کلر کو سیلیکٹ کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں آپ دیکھیں جی وائٹ میں نے لکھا تھا اور آپ کو بلو کلر کا ہلکا ہلکا سٹروک یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اب اس کو آپ کم یا زیادہ کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں نیچے آپ کے پاس اوپشن دیا گیا ہے آپ اس کو کم زیادہ کرنا چاہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں میں اس کو کم کرتا ہوں اور آگے آتا ہوں یہاں پر نیچے آپ کو ایک اور اپشن دیا گیا جی شیڈو کے نام سے تو چلی شیڈو کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہاں سے کلر کے اوپر میں کلک کرتا ہوں کلر کے اوپر کلک کر کے یہاں سے دوبارہ سے ایک دفعہ میں بلو کلر کو سلیک کرتا ہوں اور اب میں اس کی یہاں سے اوپیسٹی اس کو تھوڑا سا انکریز کرتا ہوں opacity کو میں نے تھوڑا سا زیادہ کیا اور نیچے ایک اور option ہے blur blur کے اوپر کلک کرتا ہوں تو blur اس کا میں ہلکا سا زیادہ کر دیتا ہوں آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہلکا کریں یا زیادہ کریں وہ depend کرتا ہے آپ کی پسند کی اوپر تو یہاں تک جی ہم نے لکھ لی ہے thumbnail اب نیچے ہم نے لکھنا ہے کہ موبائل میں بنانا سیکھیں یا آپ نے پھر جو بھی لکھنا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ نیچے میں جو کچھ بھی لکھوں نا اس کا background میں الگ سے دے دوں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے top پر آپ کو یہ plus کا نشان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں اور پیچھے جو بھی آپ نے picture لگانی ہے جو بھی لگانا ہے اس کو یہاں پر import کر لیں تو چلیں میں import کر لیتا ہوں تو چلیں یہ چھوٹی سی picture ہے اس کو میں نے import کیا ہے تو اب سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے یہاں پر effects میں آئیں گے اس کو میں تھوڑا سا dark کروں گا effects میں آ کر یہاں پر دیکھیں کافی سارے colors آپ کو دیئے گئے ہیں اگر ان میں سے کوئی پسند ہے مان negativity آپ کو یہ پسند ہے اس کے اوپر کلک کر لیں اس کے اوپر कلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کو multiply کے اوپر آپ نے کلک کر نے اگر آپ نے اس کو مزید داڑ کرنے اب مجھے جو بھئی color پسند آ رہا ہے اب مجھے یہ پسند آ رہا ہے یہاں پر لا پر اس کو اوکے کر دیتا ہوں اس کو اوکے کرنے کے بعد آپ آگے دیکھیں آپ یہاں پر آپ کو ایک option دیا جاتاتا ہے border کا اگر آپ اس کو کوئی border دینا چاہ رہی چلیں میں اس کو بورڈر دے دیتا ہوں اب یہ جو بلیک ہے اس کو میں یہاں سے کلر دیتا ہوں جی یلو اور جو وائٹ ہے اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے بلیک ٹھیک ہے اب ان کو بھی آپ کم زیادہ کرنا چاہیں تو یہاں سے دیکھیں کر سکتے ہیں یہ آپ نے ایک بورڈر دے دیا یہ دیکھیں اس کو بھی آپ کم زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب اس طرح سے میں نے بنایا اور اس کو بھی میں نے اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں میری پکچر کے اوپر آ چکا ہے میں نے جس اتنا کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے آنا ہے سائز اس کا تھوڑا سا آپ نے سائز ایڈجس کرنا ہے کیونکہ میں تو ویڈیو بنا رہا ہوں فٹا فٹ کر رہا ہوں آپ نے آرام سے بنانا ہے یہاں پر رکھنے کے بعد اب میں اپنی پکچر کے اوپر کلک کروں گا تو میری پکچر سامنے آ جائے گی تو یہ دیکھیں اپنی پکچر کے اوپر میں نے کلک کیا میری پکچر سامنے آ چکی ہے اور وہ پیچھے چھپ چکا ہے تو چلیں اس کو میں یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں اوکے میں نے کر دیا اب میں نے جو بھی لکھنا ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے چلیں میں یہاں پر جی ٹیکس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ جو ٹیکس ہے اس کے اوپر میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اور میں لکھتا ہوں جی موبائل اب میں نے موبائل اردو میں لکھنا ہے تو یہاں پر نیچے دیکھیں جی انگلیش کی بورڈ ہے انگلیش کی اوپر میں پریس کر کے رکھتا ہوں تو یہاں سے اردو کو میں سیلک کر لیتا ہوں وتو کو select کرنے کے بعد اب میں یہاں پر لکھتا ہوں موبائل یہ میں نے موبائل لکھا اور اوکے کیا تو یہ جو فونٹ ہے اگر آپ کو یہی پسند دے تو اسی میں رہنے دیں لیکن میرے پاس جمیل نوری پڑھا ہوا ہے تو چلیں جی فونٹ کی اوپر میں جاتا ہوں اور یہاں سے می فونٹ میں میں آتا ہوں می فونٹ کے اندر میرے پاس جمیل نوری پڑھا ہوا تو اس کو میں سلیک کرتا ہوں اب اس کو میں یہاں پر الاگ اللہ لکھیں گے نا تو زیادہ اچھا ہے میں اس لیے الگ لکھ رہا ہوں تا کہ اس کی سیٹنگ بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اب میں نے دیکھتے ہیں موبائل الگ لکھا اور میں الگ لکھا ٹھیک ہے تھام نیل موبائل میں اب میں کو تھوڑا سا میں چھوٹا کر دیتا ہوں موبائل میں آگے میں نے WITHinnen 번انا سیکھیں اب بنانا سیکھیں چلے میں ایک ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں جی بنانا سیکھیں ٹھیک ہے اور اوکے کر دیتا ہوں اب اس کو بھی میں ری سائز کرتا ہوں اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں اور میں اس کو یہاں پر لے آتا ہوں میں ویڈیو تھوڑا سپیڈ سے بنا رہا ہوں یہ زیادہ اچھا نہیں بنے گا لیکن آپ کو طریقہ آ جائے گا طریقہ آ جائے گا تو اس کے بعد بھائی آپ کے لیے تھم نیل بنانا بچوں کا کھیل ہے پچاس ٹائپ کتھ بن سکتے ہیں اب یہ depend کرتا ہے آپ کی مرضی کے اوپر اب لازمی نہیں ہے جو میں بنا رہا ہوں آپ کو بھی یہی پسند آئے اب موبائل کا کلر میں چینج کر دیتا ہوں یہاں سے کلر میں آتا ہوں اس کو میں یلو کر دیتا ہوں یلو کرنے کے بعد اب نیچے یہاں پر اس کو میں بلیک کلر کا شیڈو دے دیتا ہوں شیڈو کی اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں سے کلر کی اوپر کلک کرتا ہوں بلیک کی اوپر کلک کرتا ہوں اس کی opacity تھوڑی سی increase کرتا ہوں اور blood تھوڑا سا اب میں یہاں پر کم کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ mobile الگ سے واضح طور پر پڑھا جا رہا ہے mobile میں بنانا سیکھیں اب یہ جو mobile میں بنانا سیکھیں اس کو بھی آپ shadow دینا چاہیں تو یہاں پر اس کے اوپر آپ click کریں اور یہاں پر نیچے option ہے shadow کا shadow کی اوپر click کریں color کی اوپر click کریں black کی اوپر opacity اس کی increase کر دیں blood تھوڑا سا کم کر دیں اور یہ جو mobile کے بعد دوسرا میں میں کے اوپر میں click کرتا ہوں اس کے ساتھ بھی یہ کروں گا نیچے shadow کی اوپر click کرتا ہوں color کی اوپر click کرتا ہوں black color کی اوپر اور اس کے بعد یہاں پر opacity میں اس کی increase کرتا ہوں اور blur میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس thumbnail بن کے آ چکا ہے اب اس کے نیچے یہاں پر بھی جگہ آپ کے پاس بچی ہوئی ہے یہاں پر کچھ لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھیں چلیں top کی اوپر میں عام طور پر لکھتا ہوں 2020 تو واپس میں آتا ہوں جی text کی اوپر text کی اوپر click کرتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں اب یہ اردو ہے تو اس کو میں انگلیش کر لیتا ہوں انگلیش کرنے کے بعد اب میں یہاں سے لکھتا ہوں جی 2022 ٹھیک ہے اب اس کا فونٹ جو آپ کو پسند ہے آپ وہ رکھیں چلیں میں یہی والا فونٹ رکھ دیتا ہوں یہاں پر اس کا بھی color وغیرہ change کرنا چاہیں shadow دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں اب یہ میں نے لکھا اس کا size تھوڑا سا بڑا ہے تو چلیں میں تھوڑا سا میں مزید چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں یہاں پہ تو یہ آپ کا thumbnail تیار ہے نیچے یہاں پر آپ کچھ مزید لکھنا چاہیں کچھ دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو اس طریقے سے آپ کا thumbnail بنتا ہے بڑی آسانی سے دو منٹ کے اندر اندر پکس آرٹ کی اوپر آپ کا thumbnail تیار ہو جاتا ہے جتنے بھی لوگ پوچھ رہے تھے یار موبائل فون کی اوپر thumbnail کیسے بناتے ہیں تو یہ ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا پکس آرٹ کی اوپر آپ پروفیشنل thumbnail بھی بنا سکتے ہیں اب یہ ڈیپین کرے گا آپ کے ٹوپک آپ کی category کی اوپر آپ نے کس طرح کا thumbnail بنانا ہے یاد رکھیں ٹیک والوں کا thumbnail الگ ہوتا ہے کوکنگ کا الگ ہوتا ہے گیمنگ کا الگ ہوتا ہے ویلوگنگ کا الگ ہوتا ہے میک اپ کا الگ ہوتا ہے ہر ٹوپک ہر category کا thumbnail الگ طریقے سے بنتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے سمجھ میں آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ